کیسز ہے بوگس کیسز میں جس میں ریمان کی کیا ضرورت ہے میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جیل ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا اس کی نوٹیفکیشن ہی غلط ہے فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے ایسیس ٹرائل کی کوئی وقت نہیں ہے گوھر صاحب کل سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے عمر دیازی کو جو آپ کی پولیٹیشن تھی لاہور آئے کورٹ میں کل آپ کو کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہوا دیکھیں پہلے دن کوئی وکیل پیش نہیں ہوتا یہ سپریم کورٹ کا طریقہ کاری ہے کیونکہ آپ کے بھی ارتب فائل کر سکتے جب آپ کے پاس سرٹیفائیڈ کافی آئی ہو کیونکہ ابھی تک کچھ ملا نہیں تھا وکیل پیش نہیں ہو سکتا لیکن دیکھیں ہم تو الیکشن کی کسی صورت ڈلے نہیں چاہتے ہم نے ہمارے ایک استداء ضرور رہی ہے اور رہے گی ہمیشہ سے کہ فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے آروس کا ہونا یہ اس بات کی اکاسی ہوگی کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے چیپ جسٹس نے کہا ہے کہ یہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا مطلب ہے ایسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کٹھیرے میں کھڑا کر دیا گیا نہیں پی ٹی آئی کو کٹھیرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی پی سختیہ ضرور بہت زیادی کی جا رہی ہے لیکن یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے جو الیکشن لڑتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کے کہیں ہماری بیسک پٹیشن یہ تھی کسی صورت نہیں تھی ہم تو خود پر الیکشن میں یہی طور پٹیشن ہماری صرف یہ تھی کہ جو ریٹرننگ اپ سرانے وہ کائنڈی کیوڈیشری سے لیے جائے وہاں بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچائے انشاءاللہ سپریم کورٹ بچائے گی بھی